اسلام علیکم سٹوڈنس کی جانب سے ایک بڑا مطالبہ کیا گیا ہے حکومت پاکستان سے یہ ساری تفصیل آپ سے اس ویڈیو میں میں شیئر کروں گا لیکن وزید آگے بڑھوں اس سے پہلے میری آپ سب سے ریکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ جو بھی اہم اپ ڈیٹ ہو وہ بروقت آپ کو اس چینل پر مل سکے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے تعلیمی اداروں کو تین مراح میں دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا گیا تھا پرائیویٹ سکول اسوسییشن کی جانب سے تعلیمی اداروں کو ایک ہی مرحلے میں اٹھارہ جنوری سے کھولنے کا بڑا مطالبہ کر دیا گیا ہے اس بارے میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا بھی اہم بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے یہ واضح طور پر بتا دیا تھا کہ جو ڈیٹس جو تاریخیں حکومت کی جانب سے دی گئی ہیں انہی پر تعلیمی اداروں کو دوبارہ سے ری اوپن کیا جائے گا لیکن اس کے جواب میں پرائیویٹ سکول اسوسییشن کی جانب سے ایک بڑا مطالبہ آ گیا ہے پرائیویٹ سکول اسوسییشن کی ممران نے حکومت سے تمام تعلیمی اداروں کو ایک ہی تاریخ پر ری اوپن کرنے کا بڑا مطالبہ کر دیا ہے پرائیویٹ سکول اسوسییشن کے وقت کے مطابق اگر حکومت تعلیمی اداروں کو تین مراحل میں اوپن کرے تو چھوٹے بچوں کا تعلیمی نقصان ہو سکتا ہے آل پاکستان پرائیویٹ سکول اسوسییشن کی جانب سے حکومت کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے اس مطالبے کے بعد ابھی تک وفاقی وزیر تعلیم یا دیگر آلہ حکام کی جانب سے کوئی جواب سامنے نہیں آیا آلہ حکام کی جانب سے پہلے ہی تعلیمی اداروں کو مزید تاخیر سے کھولنے کا اندیا دیا جا چکا ہے یہ واضح طور پر بتایا جا چکا ہے کہ اگر حالات سازگار نہ ہوئے تو تعلیمی اداروں کو دوبارہ ری اوپن نہیں کیا جا سکے گا اور اس کا حتمی فیصلہ دوبارہ ہونے والے اجلاس میں کیا جانا ہے لیکن یہ ایک بڑا مطالبہ جو پرائیویٹ سکول اسوسییشن کی جانب سے سامنے آیا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ حکومت اب کیا فیصلہ کرتی ہے اور اس بارے میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے یہ ایک اہم اپ ڈیٹ جو میں نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹ ضرور کریں اور شیئر ضرور کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ اس بارے میں کوئی بھی اہم اپ ڈیٹ آئے گی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو اس چینل پر ویزر ضرور کرتے رہیں اپنا بہت سرا خیار رکھیں اللہ حافظ